اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے چکن مائنیز فرائیڈل سینڈوچ اس کا کیا طریقہ کاریت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کا آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت مصند آنے والی اور بہت ہی فیمس ریسپی ہے تو ہمیں اس کی تیاری کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں وہ چاہیے ہیں مائنیز تو مائنیز بنانے کا طریقہ کار وہ بھی میں انتشارہ آپ کا ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ یمز مائنیز ہے جو مارکنٹ سے بہت آسانی مل جاتا ہے تو ہم اس میں دس عدد ہری میرچیں کاٹ کے اس میں شامل کریں گے مائنیز اس میں ہم اور شامل کریں گے یہ مائنیز تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن یہ فریش ہے ہم اس میں اور مائنیز شامل کر کے جو طریقہ کار ہے وہ واضح طور پر آپ کو دکھائیں گے تاکہ کسی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے تو یمز مائنیز جو ہے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو شامل کرنے کے بعد جو جو چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آئے کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو ویورز اس کا جو طریقہ کار ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے اس کو گھر پر بنانا ہے تو آپ کو کم کی میں فرائی کر کے آپ تب ایک اوپر بھی اس کو فرائی کر سکنے ہیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ کمرشہ طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اگر آپ نے گھر پر بنانا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں ڈسکرپشن میں لے دوں گا एیک کلو مائنیز میں ہم نے ڈالیا ہے چکن ایک کلو ہی چکن ہم نے شامل کیا ہے ریشو ہے چکن یہ عبال کے ہم نے ریشے کر لیا ایک کلو ہی ہم نے اس میں چکن شامل کر دیا اور اس میں ہم شامل کریں گے کالی مرچیں تقریباً دو چمج اور دو چمج ہی ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ آپ نے صرف اس میں یہی چیزیں ملانی ہیں اور کوئی چیز نہیں ملانی نمک بگر آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ مائنس میں نمک ہوتا ہے جی تو ویورز مائنس جو ہے ہم نے وہ ریڈی کر لیا ہے مسالیں جو اس میں لگانا تھے ہم نے وہ ہم نے شامل کرنی ہے اس میں اب اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے تاکہ چکن اور زیرا اور کاری ملچیں ایک جان ہو جائیں ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے تو ویورز ہے یہ اچھی طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد اب چلتے ہیں اپنے اگلی تیاری کی طرف تو اگلی تیاری اس کی جو کرنی ہے وہ آپ نے بریڈ لینی ہے ہمارے پاس یہ جمبو سائز کی بریڈ ہے آپ چاہیں تو چھوٹے سلائز والی بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے پیس جو ہیں سارے سیدھے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس پر مائنس سے لگا دیں گے اس کو اچھے طریقے سے سلائز کے اوپر ہم لگا کے اور ایک چھوٹے کی مدد سے یا چمل کی مدد سے ہم اس کو برابر کر لیں گے تو یہ ہمارا جو مائنس سے اس کے اوپر برابر ہو گیا ہے تو دوسرا پیس اٹھا کر ہم اس کے اوپر لگا دیں گے آپ کو یاد رہے کہ آپ نے ایک ہی پیس پر لگانا ہے مائنس جو ہے چکن ایک ہی پیس پر لگانا ہے دوسرا پیس جو ہے وہ اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے رکھنا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سارے کور ہو گئے ہیں تو اس کی جو فرائی ہے فرائی کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو فرائی کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہرے جو ہم لیں گے انڈے تو کٹورے میں ہم نے تھوڑا سا ڈالنے ہیں پہلے میدہ اور اس میں ہم نے توڑ لینے ہیں ایک درجن انڈے میدہ ڈالنے کا مقصد یہ تاکہ انڈا جو ہے وہ بریڈ کے اوپر سے اترے نا اور اس کی فلشنگ برقرار رہا ہے اس کی جو فرائی کرنے کا طریقہ کار انڈے ہم نے فرائی ہم نے گھی رکھ دیا کڑائیک اوپر فل گرم ہو گیا ہمارا گھی تو ایک اے کر کے ہم اس میں سارے سٹینڈوچ لگاتے جائیں گے ساتھ سے آٹھ پیس ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کمنٹ ضرور کریں جی تو ویورز ماشاءاللہ سے ہمارے سینڈوچ جو ہیں سکر مائنویز فرائیڈل سینڈوچ جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہو گئے تو اس کو ایک سارٹ اس کی کلیر ہوگی ہے دوسری سارٹ پہ ہم اس کو دوسری سارٹ چینج کریں گے تاکہ وہ سارٹ بھی گولڈن ہو جائے اچھے طریقے سے پکانا ہے اور ہمیشہ آپ نے تیز آج پہ اس کو پکانا ہلکے آج پہ آپ نے اس کو بلکل نہیں پکانا اگر ہلکے آج پہ پکائیں گے تو یہ جتنا بھی گھی ہے یہ سارا سلائے سے وہ جذب کر جائیں گے تو تیز آج میں فرائی کرنا ہے آپ نے ہلکے آج میں بلکل فرائی نہیں کرنا اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی تو ویورز ماشاءاللہ سے سینڈوچ جو ہے ہمارے وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہم اچھنے کو اوپر نکال لیں گے اچھنے کو اوپر نکال گئے تو اس کو ہم ایک ٹیبل پہ رکھ دیں گے آپ چاہیں تو کٹنگ بورٹ میں بھی رکھیں اس کو کٹ سکتے ہیں آپ ٹیبل ہے ٹیبل کو اوپر کٹ سکتے ہیں یہ کمرشل طریقے سے ہم نے بنائے ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے سینڈوچ ہیں وہ بلکل ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے یہ آپ کو رشپی بہت پسند آئی ہوگی ملتے ایک نئی رشپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ دعا میں یاد رکھنا بیورز موسیقی موسیقی وصلت